ویلکن دوستو گفشت میں آج کچھ باتیں ہو جائیں گھر بیٹھے آن لائن کام کر کے پیسے کمانے کی اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ میری سوشل میڈیا پر ایک شناخت ہے میں آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو اسکیم ہو فراڈ ہو یا جس کا ایسی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس کا مقصد صرف آپ کے ویوز لینا ہو اور اینڈ میں آپ کو پتا چلے کہ یہ آپ سے تھا دھوکہ ہوا تھا آپ میرا پوٹر پروفائل چیک کر سکتے ہیں میری ریپٹیشن دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں دیکھیں دوستو آپ نے عمومن اس طرح کے استحار دیکھے ہوں گے پہلے میں بجلی کے کھمبوں پہ یا مختلف دیواروں پہ لگے ہوئے استحار کی بات کرتا ہوں جس پہ لکھا ہوتا ہے آج ہی روزگار حاصل کریں آٹھویں کلاس سیم میں پاس تک کے لوگ بیس سے پچاس زار روپے کمائیں دنیا بے روزگار گھوم رہی ہے لوگ مارے مارے گھوم رہے ہیں اور وہ نہ عمر کی کوئی قید نہ شکل کی کوئی قید نہ جنس کی کوئی قید لڑکا ہو لڑکی ہو پڑھا لکھاؤ نہیں پڑھا لکھاؤ اس کو نوکری دے رہے ہیں ایسی جب بھی کوئی چیز آیا کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا رکھ کے سوچا کریں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر اس طرح سے نوکریہ مل رہی ہوتی تو اس جگہ پہ تو لاکھوں لوگ پہنچ جائیں کراچی میں تو میرے خال میں دس لاکھ لوگ پہنچ جائیں اتنے بے روزگار جوب کا استحار آتا ہے تو صرف وہی لوگ اپلائی نہیں کرتے جو بے روزگار ہوتے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی اپلائی کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہوتا اور بہتر جوب کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں اسی طرح سے وارس اپ گروپ میں میسی جاتے ہیں اپلائی کریں فلانی کمپنی اتنے ہزار لوگوں کو ہائر کر رہی ہے کبھی اشتہار آتا ہے سی پیک میں نوکری کریں اس ای میل پر اپنی سی وی بھیجیں رکھیں ایک منٹ سوچیں یہ اشتہار اخبار میں کیوں نہیں آیا اتنی بڑی کمپنی ہے وہ اخبار میں اشتہار دینا دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں اشتہار کی سب سے اچھی سورج جو ہے وہ نیوز پیپر ہے یا پھر روزی یا مستقبل ٹائپ کی ویب سائٹ آپ اس کے اوپر جا کے اپلائی کریں یہ وارس اپ گروپوں میں شیئر ہونے والی جوبز کو ضرور سوچیں جو آدمی آپ کو جوب پاروٹ کر رہا ہے اسے یہ رکھ کے ضرور پوچیں کہ کیا یہ جوب دینے والا یا یہ کمپنی جو ہے آپ اس کو جانتے ہیں عموماً لوگ سریف فارورٹ کر دیتے ہیں خاص طور پر لڑکیاں ایسے اشتہار پر اپلائی کرتے ہوئے دس دفعہ سوچیں آپ کیا کرنے جا رہی ہیں جب آپ کسی بھی جوب کے لیے اپلائی کرتی ہیں تو آپ اپنا مکمل بائیو ڈیٹا شیئر کر رہی ہیں آپ اپنا وارس اپ نمبر دے رہی ہیں آپ اپنا ای میل دے رہی ہیں آپ اپنے گھر کا ایڈریس دے رہی ہیں اور عموماً تصویر بھی لگا رہی ہیں کہیں یہ سب کچھ مسیوز نہ ہو جائے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پلیز آپ لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ جوب کے لیے اپلائی کرتے ہوئے اندھا دھن اپلائی نہیں کرنا اب آتے ہیں گھر بیٹھے آن لائن کیسے پیسے کمائے جائیں کیا یہ آسان کام ہے جی نہیں کیا یہ مشکل ہے تھوڑا بہت کیا یہ ناممکن ہے بالکل بھی نہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو اس کا طریقہ آنا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ میں کوئی اسکل ہے آپ کو کمپیٹر گرافک آتا ہے آپ کو اردو ٹرانسلیشن آتی ہے آپ کو ایکاؤنٹنگ آتی ہے آپ کو ایکسل آتی ہے تو آپ کو گھر بیٹھے جوب مل سکتی ہے کیا آپ کو ان میں سے کوئی چیز نہیں آتی تو کوئی بات نہیں سب سے پہلے میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ کمپیٹر سے ریلیٹیڈ کوئی ایک کام سیکھ لیں اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ اپنا ایکسل صرف آپ ایکسل اچھی طرح سے سیکھ لیں ایڈوانس ایکسل سیکھ لیں تو بہت بڑی بات ہے لیکن اگر آپ ایکسل کو نورمال ایکسل بھی اچھے طریقے سے سیکھ لیں کمانڈ حاصل کر لیں مہینہ دو مہینہ اچھی طریقے سے اس پہ پریکٹس کر لیں کسی جگہ موس میں جا کے جاگے 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 ایکسل پہ کام ہوتا ہو جو آپ پیسے کما سکتے ہیں گرافک ڈیزائنر ایڈوب ایڈوب فوٹو شاپ یا اسی طرح کی ڈیگر سوفٹ ویئر پہ کام کرنے والے لوگ بہت پیسے کما رہے ہیں آپ کو نہیں آتا کوئی بات نہیں تھوڑی سی تیاری کریں رکھ جائیں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم شورٹ کٹ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یاد رکھئے گا شورٹ کٹ کبھی بھی درست راستہ نہیں ہوتا کیونکہ اگر وہ درست راستہ ہوتا تو وہ شورٹ کٹ نہیں ہوتا وہ راستہ ہوتا شورٹ کٹ ہوتے ہی اس وقت ہے جب اس راستے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے جو اس کو عام رستہ بنانے سے روکتی ہے وہ گلی تنگ ہوتی ہے اس گلی میں کوئی غلط لوگ رہ سکتے ہیں اس گلی کے دوسری طرف کوئی ایسا بھوٹ پرید کا مشہور ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے شورٹ کٹ اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ تھوڑا سا رسک لے لیں اگر آپ رسک لے لیں تو آپ کا وقت بچ جائے گا تو پلیز خدارہ بجائے شورٹ کٹ کے تھوڑا سا ٹائم لے لیں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے اندر خود جانچیں اپنی سکلز کو کسی بھی جگہ اسٹیٹوٹ جا کے پانچ سات ہزار روپے خرچ کر کے اپنی سکلز کو ڈیولپ کریں میرا مشورہ ہوگا لڑکوں کو کہ وہ ایکسل میں اور لڑکیوں کو ہوگا کہ وہ گرافکس میں کچھ کورسز کریں اور اس کے بعد یہ دو ویب سائٹ ہیں اپورک اور فائیور اپورک کو میں زیادہ پریفر کروں گا پاکستان میں پیپال نہیں ہے تو پیپال نہ ہونے کی وجہ سے جب آپ جوب ڈن کرتے ہیں تو آپ کے پاس پیسے ٹرانسپر ہونے میں آپ کو تھوڑی چی پرابلم ہوتی ہے آپ کو کسی کو باہر ملک میں کہنا پڑے گا کہ وہ پہلے پیسے وصول کرے اور پھر آپ تک ٹرانسپر کرے جبکہ اپورک میں پینئر کے ذریعے پیسے پاکستان میں ٹرانسپر ہو سکتے ہیں جو آپ کے بینک ایکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو آپ اپورک پہ جا کے اپنا پروفائل بنائیں وہاں ڈیفرنٹ قسم کی جابز ہیں اردو ٹرانسلیشن سے لے کے ایکاؤنٹنگ کے ٹیوٹر کی جاب ہے آپ وہاں پہ گرافکس کے کام اٹھا سکتے ہیں آپ ایکسل کے کام لے سکتے ہیں تو لیکن وہاں پہ پروفائل بنانے سے پہلے جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں یہ سوچ لیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے ایک انٹرنیشنل کلائنٹ کیلئے کرنا ہے آپ نے اپنے جاب سے اپنے کلائنٹ کو مکمل سیٹسفائے کرنا ہے اس نے آپ کے سوری کو نہیں سننا نیکس ٹائم وہ یا تو آپ کو ڈیلیور کریں یہی ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ یہ جو مختلف قسم کے کلک بیٹھ آتے ہیں ان سے خدارہ پریز کریں گھر بیٹھے پیسے کمانے کو بھی تھوڑا سا پلان کرنا پڑے گا تھوڑا سا پلان کر لیں آپ کسی بھی ساٹھوئیر میں اس کی حاصل کر لیں تھوڑی محنت کریں اس کے علاوہ دوسرا آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس پروڈکٹ کو آن لائن سیل کر سکتے ہیں آج کل سیل کر رہے ہیں لیکن اس کو اگر بڑے پیمانے پہ کرنا چاہتے ہیں تو دراز اگر پاکستان میں ہیں تو آپ دراز پہ یہ کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ انٹرنیشنل پیمانے پہ جاتے ہیں تو آپ امیزن مرک پہ جا سکتے ہیں لیکن امیزن مرک پہ جانے کے لیے بھی آپ کو پہلے کچھ کورس کرنے ہوتے ہیں اس کو دو مہینہ اس کام کو دیں اس کورس کو سیکھیں اس اسکل کو سیکھیں اور اس کے بعد اپنا پروفائل بنا کے کام کرنا شروع کریں میں ایک بات جانتا ہوں آپ کا کام محنت کرنا ہے صلح تو میرے رب نے دینا ہے اگر آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں پھر ملیں گے